موڈیول سات مستقل سیکھنا اس موڈیول میں آپ وہ ہنر سیکھیں گے جو ایک محفوظ ڈرائیور ہونے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکھتا اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد بھی زیادہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کرتے رہا کریں اچھی ڈرائیونگ کے ہنر پیدا کرنے اور روڈ پر سب کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وقت لگے گا نئے ڈرائیورز میں ممکنہ خطرات کے جانچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے محفوظ ڈرائیور بننے کے لیے پانچ ہنر یا مہارتیں درکار ہوتی ہیں یہ ہیں گاری کے کنٹرولز ویجول سکیننگ سوچنا اور رد عمل دینا خطرے کو پہچاننا اور اس کا اندازہ لگانا گاری کے کنٹرولز یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گاری کے کنٹرولز کہاں ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے ان کنٹرولز میں شامل ہیں ایکسیلیریٹر بریک کلچ سٹیرنگ ویل گیر اور دیگر کنٹرولز جیسے وائپر چلانے کا سوچ جو کہ سٹیرنگ ویل کے دائیں طرف ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑیوں میں کلچ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں گیر خود بخود بدلتا ہے ویجول سکیننگ یہ جاننا ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد پوری سڑک کو کیسے سکین کیا جائے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے سڑک پر کہاں اپنی توجہ مرکوز کی جائے سکیننگ کرنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹرافک کی مکمل صورتحال کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے یہ ایک ہی جگہ پر توجہ رکھنے سے بچاتا ہے جو کہ آپ کو اس بات سے لاپرواح کر سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے اطراف میں اور تھوڑا دور کیا ہو رہا ہے آخری وقت میں کوئی عمل کرنے سے بچنے کے لیے اور ممکنہ ٹرافک خطرات کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اپنی گاڑی کے سامنے سڑک پر دیکھنا چاہیے جب آپ سامنے دور تک اپنے راستے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی خطرے کو تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس پر رد عمل دینے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو جاتے ہیں یاد رکھیں سکیننگ ڈرائیورز کو ہوشیار رہنے اور خطرات یا آگے آنے والی ٹرافک کی مشکلات کے لیے تیار رہنے میں مدد دیتی ہے پیچھے دیکھنے کے لیے ریئر ویو میرر استعمال کریں اور اپنے آپ کو ممکنہ خطرات کے لیے تیار رکھنے کے لیے تمام اطراف میں سکیننگ کرتے رہیں سوچنا اور رد عمل دینا یہ ہنر آپ کو جائزہ لینے اور ممکنہ خطرات پر جلد رد عمل دینے میں مدد کرتا ہے یہ ہنر آپ کو اپنے ارد گرد موجود گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے نئے ڈرائیورز کے حادثے کا شکار ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے کیونکہ وہ اکثر اگلی گاڑی کے بہت قریب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اسی لیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیشہ محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں خطرے کو پہچاننا اور جانچنا ایک ڈرائیور کی حیثیت سے آپ کو زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے تاکہ آپ خطرات کو جان سکیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں اس ہنر کی مدد سے آپ صورتحال کے مطابق خطرے کو جلدی پہچان سکیں گے اگر آپ اپنی پہلے سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو روڈ پر بہتر کر لیں تو آپ ایک محفوظ ڈرائیور بن سکتے ہیں جیسا کہ کب آہستہ ہونا ہے کس رفتار پر جانا ہے کب رفتار کم کرنی ہے سڑک اور موسم کے مختلف حالات میں کس رفتار پر گاڑی چلانی ہے کب لین بدلنی ہے اور کیسے بحفاظت اوورٹیک کرنا ہے محفوظ طریقے سے گاڑی چلائیں اور یاد رکھیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا اور کبھی نہ بھولیں کہ بہترین کارکردگی ایک ہنر نہیں بلکہ ایک رویہ ہے